اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی آج کی یہ ویڈیو ضرور کمپلیٹ اینڈ تک دیکھے گا آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل دے گی آپ کی سوچ کا ہر کونہ بدل دار لے گی میرا آپ سے کہنا ہے کہ اگر آپ کی تنخواہ کم ہے آپ کے پاس پیسہ کم ہے تو گم نہ کریں ہو سکتا ہے آپ کو رسک کے بدلے کچھ اور دے دیا گیا ہوگا ایک بڑے محدث فقیہ اور امام وقف فرماتے ہیں کہ رسک کے لیے مال کا ہونا شرط نہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی کو رسک کے صورت اچھا اخلاق یا پھر حسن و جمال دے دیا گیا ہوگا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو رسک کے صورت میں اقل و دانش دے دی گئی ہو اور وہ فہم اس کو نرم مزاجی اور تحمل و حلیمی اتا دے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو رسک کے صورت میں بہترین شخصت کا حامل شہر یا بہترین خسائل و اخلاق والی بیوی مل جائے مہربانی فرما کر دوستو اپنی کم تنگ خواہ پر کم نہ کریں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو رسک کے صورت علم و نافع دے دیا گیا ہو اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسے رسک کے صورت لمبی عمر دے دی گئی ہو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو رسک کے صورت ایسا پاکیزہ دل دے دیا گیا ہو جسے وہ لوگوں میں محبت اور خوشیاں بانتا پھیر رہا ہو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی کو رسک کے صورت ذہنی سکون دے دیا گیا ہو وہ شخص پہ تو خوش نصیب ہی ہے جس کو ذہن سکونتہ کیا گیا ہو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو رس کی صورت نیک و سلیم تباہ ہتا کی گئی ہو وہ شخص اپنی نیک طبیعت کی وجہ سے اپنے اردگرد کھیر بانٹا پھرے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو رس کی صورت تقوی کا لباس پہنا دیا گیا ہو اور اس شخص کو اس لباس نے عزت اور مرتبہ والی حیثیت بخش دی ہو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی کو رس کی صورت ایسی عزت اور شرف والا مقام مل جائے جو اس کے لئے حلال کمائی اور امن والی جھائے پناہ بن جائے پس رس کے لئے مال کا ہونا شرط نہیں جو کچھ عطا ہوا اس پر مطمئن رہو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اے اللہ بہترین ایمان اور نفس مطمئنہ عطا فرما آمین سم آمین میہ یوٹیوب فیملی پیسے کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں پیسہ وقت کی ضرورت ہے پیسہ وقت کی سکون حاصل کرنے کے لئے یاشیوں کے لئے خواب پورا کرنے کی اور لئے اولاد کی خواہشات ضرورت پوری کرنے کے لئے بہت ضروری ہے میں مانتی ہوں لیکن اپنے ارد گرد کے امیر ترینگ لوگوں کو دیکھ کے اپنے آپ پر افسوس نہ کریں کہ کاش میرے پاس بھی ایسی زندگی ہوتی ہو سکتا ہے خدا نے آپ کو ایسا کچھ ادا کیا ہو جو اسے نہ دیا ہو اور وہ آپ کو دیکھ کے رش کرتا اس لئے اللہ کا شکر ادا کرنا سکھیں